اگر آپ کم بجٹ میں رہتے ہوئے بیکری جیسا ٹی کے گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی آپ ہی کے لیے ہے اسلام علیکم میوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی سوفٹ اور سپونجی ٹی کےکی ریسپی شیئر کروں گی اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ بہ آسانی گھر پر کم بجٹ میں رہتے ہوئے بیکری سے بھی کئی گناہ بہتر گھر پر تیار کر سکیں گے اس کیکی ریسپی بہت زیادہ سمپل اور آسان ہے کیونکہ اس ریسپی کے لیے نہ تو ہم کسی اوون کا یوز کرنے والے ہیں اور نہ ہی کسی بٹر بغیرہ کا یوز کریں گے اور اس ریسپی میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ مکمل گائیڈ کروں گی جسے اگر آپ صحیح سے فولو کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا کیک پہلی ہی بار میں بلکل پر فیکٹ بن کے ریڈی ہوگا تو چلیئے ہیں پھر جلدی سے اس مزیدار سے تی کےک کی ریسپی کو بنانا ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تی کےک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیک مول کو ریڈی کر لیں گے تو اس کے لیے ہم کیک مول کو اوئل کے ساتھ اچھے سے گریز کر لیں گے دین اس کے بعد ہم اس میں بٹر پیپر لائن کر دیں گے اور اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ اس میں میدہ بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں تو بٹر پیپر لائن کرنے کے بعد اگین ہم اوئل تھوڑا سا اور ڈروپ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے گریز کر لیں گے تو کیک مول ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم سیٹ پہ کر دیتے ہیں اور اپنے کیک بنانے کی طرف آجاتے ہیں تو اس کیک کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے درائی انگیریڈنس کو ریڈی کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ میدے لیا ہے اسے میں اچھے سے چھان لوں گی تو کیک بنانے کے لیے سب سے پہلی بات جب بھی آپ ڈرائی انگیریڈنس کا یوز کریں ہمیشہ انہیں چھان کے ہی استعمال کیا کریں اس سے کیک کی جو جالی ہے بہت ہی اچھی بنتی ہے تو میدے کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے اب ہم اس میں بیکنگ پوڈر ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں ڈیر ٹی سپون بیکنگ پوڈر کا شامل کر دوں گی مطلب کہ ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پوڈر کا شامل کریں گے اور اسے بھی ہم چھان کے ہی ایڈ کریں گے اب ان ڈرائی انگریڈنس کو ہم مکس کر لیں گے اور اسے سائیڈ پہ کر دیں گے اور اب ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں تو اگین ہم ایک بول لیں گے اور اس میں ہم انڈے شامل کر دیں گے یہاں پہ میں چار انڈوں کا استعمال کر رہی ہوں اور انڈے میں نے روم ٹیمپریچر پہ استعمال کیا ہے تو جب بھی آپ بیکنگ کے لئے انڈے وغیرہ یوز کریں تو ہمیشہ روم ٹیمپریچر پہ ہی استعمال کیا کریں یہ بہت ہی ایمپورٹن سٹیپ ہے اس کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنس شامل کر دیں گے تاکہ کیک میں سے انڈوں کی سمیل نہ آئے اور ون کپ ہم اس میں پیسے ہوئی چینی شامل کریں گے تو چینی کو بلکل بھریک میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور اسے ہم تھری سٹیپ میں ایڈ کریں گے تو تین بیچز میں میں چینی ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ساتھ ہم اسے بیٹ کرتے جائیں گے تو سٹارٹ میں بیٹر کی جو سپیڈ ہے وہ بلکل لو پہ ہے تو یہ دیکھیں تھری بیچز میں میں نے چینی کو ایڈ کر دیا ہے اب ہم بیٹر کی سپیڈ کو ہائی پہ کر دیں گے اور اس سے پورے چار منٹ تک ہم نے اچھے سے بیٹ کرنا ہے یا تو پھر آپ ٹائم کے حساب سے اسے بیٹ کر لیں یا پھر آپ نے اسے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ انڈوں کا جو بیٹر ہے وہ اچھے سے فلفی ہو جائے اچھے سے پھول جائے اور سائز میں یہ ٹرپل ہو جائے تو یہ دیکھیں انڈوں کا جو ٹیکچر ہے وہ اچھے سے فلفی ہو چکا ہے اور پورے چار منٹ تک میں نے اسے بیٹ کیا ہے اب ہم نے جو ڈرائی انگریڈنٹس ریڈی کر کے رکھی ہیں وہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تو انہیں بھی ہم تھری بیچز میں ہی ایڈ کریں گے ایک جم سے سارا ایڈ نہیں کریں گے تین بار ہم اسے ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں اوئل بھی شامل کرتے جائیں گے تو ہاف کپ میں نے کوکنگ اوئل کا لیا ہے سمپل جو گھر میں ہم کوکنگ اوئل یوز کرتے ہیں وہ والا کوکنگ اوئل یہاں پہ ہم استعمال کریں گے تو ڈرائی مکسٹر ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا اوئل شامل کریں گے اور اچھے سے اسے بیٹ کریں گے تو اسی طریقے سے ہم تین بار میں اسے ایڈ کر لیں گے اچھا اب میدہ ایڈ کرنے کے بعد ہم کیک کے بیٹر کو زیادہ بیٹنے ہی کریں گے ورنہ اسے کیک کافی زیادہ ہارڈ بنے گا ٹھیک ہے تو تھوڑا تھوڑا میدہ اور اوئل اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اسے ہلکا ہلکا بیٹ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں میدہ انڈوں میں اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے تو کیک کا بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے کیک مول میں ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں کیک کا جو بیٹر ہے اس کا اس طرح کا ریبن جیسا فلوئی ٹیکچر ہونا چاہیے تو بیٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں جو بھی ایئر ببلز ہیں وہ سارے ریموو ہو جائیں کیک ہمارا بیک ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے بیک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پتیلہ لیا ہے اور اسے میں نے پانچ منٹ ہائی فلیم بھی پری ہیٹ کر لیا ہے اور پتیلہ ہمارا اچھے سے گرم ہے اس میں میں نے ایک اس طرح کا سٹینر رکھا ہے آپ کوئی بھی پلیٹ اس میں رکھ سکتے ہیں کوئی بھی کٹر کوئی بھی کٹوری جو بھی چیز آپ کے گھر میں آویلیبل ہے اس طرح کی وہ چیز آپ اس میں رکھ سکتے ہیں تو اس سٹینر کے اوپر میں کیک مول کو رکھ دوں گی اور اس کو ہم کور کر دیں گے اور سٹارٹ میں پانچ منٹ ہم اسے میڈیم فلیم پر کوک کریں گے اس کے بعد ہم اسے بلکل لو فلیم پر چالی سے پنتالیس منٹ تک بیک کریں گے اچھے چالیس منٹ کے بعد آپ کیک کو ایک بار ضرور چک کرئے گا اگر تو ٹھوٹپک کلین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیک دن ہے تو اس طورت میں آپ نے اسے اور بیک نہیں کرنا لیکن اگر آپ کو لگے کہ ٹھوٹپک کلین نہیں ہے تو آپ اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور بیک کر سکتے ہیں تو اس کیک کو میں نے تقریباً پچاس منٹ بیک کیا ہے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بغیر اوون کے کتنا خوبصورت اس پر کلر آیا ہے مورن سٹک بلکل نیٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ کیک اندر سے اچھے سے پک چکا ہے تو چالیس منٹ کے بعد میں نے کیک کو چیک کیا تھا لیکن کیک اندر سے کوک نہیں تھا تو اسی لئے میں نے اسے دس منٹ اور بیک کیا ہے اور ٹوٹل میں نے اسے پچاس منٹ بیک کیا ہے تو اب ہم کیک کو نکال لیں گے یہاں پہ جب میں نے کیک کو نکال لانا تو لیفٹ ہیڈ میں پتیلے کا ڈھکا میں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ کافی زیادہ گرم تھا اور وہ اچانک سے میرے ہاتھ کے اوپر گرا ہے جس کے وجہ سے میرا ہاتھ بوری تکے سے جل گیا تھا تو اس وجہ سے آگے کی جو ساری ویڈیو ہے وہ میرے ہسپنڈ نے ریکوڈ کی تھی اور انہوں نے ہی کیک کو کٹ کر کے اسے اسیمبل کیا تھا تو اب ہم اس کو کور کر کے کونٹر ٹوپے چھوڑ دیں گے تانکی اچھے سے تھنڈا ہو جائے then اس کے بعد ہم اسے ڈی مول کریں گے تو کیک ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈی مول کریں گے تو چھوڑی کی مدد سے ہم اس کے کناروں کو اس طریقے سے چھوڑا لیں گے دیکھیں کیک کے نیچے سے بھی اس کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اب ہم اس کے بٹر پیپا کو بھی ریموف کر دیں گے تو یہ دیکھیں جارا کس قدر سوفٹ کیک بن کے ریڈی ہوا ہے تو چلیں اب ہم اس کے کٹنگ کر لیتے ہیں اور اسے فائنل اپ دیتے ہیں تو اس سے آپ بریٹ نائف کی مدد سے کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بریٹ نائف نہیں ہے تو سمپل نائف کے ساتھ آپ بہت کیر فولی اسے کٹ کر لیں اچھا کیک اتنا سوفٹ تھا کہ کٹنگ کرتے ہوئے بھی ڈڑ لگ رہا تھا کہ یہ ٹوٹنا جائے لیجے ہمارا بہت ہی مزے دار سوپر سوفٹ اور سوپر سپونجی کیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور بیکری سے بھی کٹنگ ہونا بہتر کیک بن کے ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر اور اس کی لوگ سیم بیکری جیسے ہے جیسا سوفٹ اور سپونجی کیک ہم بزار سے لے کے آتے ہیں سیم بیسا ہی کیک ہم نے گھر پہ ریڈی کیا ہے وہ بھی بغیر اوون اور بغیر بٹر کے بس جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں انہیں آپ اچھے سے فولو کریں تو انشاءاللہ آپ کا کیک بھی اسی طرح سے سوپر سوفٹ اور سوپر سپونجی بن کے ریڈی ہوگا اور اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو اس کے لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہی کام آپ جوسر بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی سیم ایسا ہی کیک بن کے ریڈی ہوگا امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمین کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر پہلی بارہ ہیں تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپیز کو دیکھ سکیں تو چلتی ہوں دعاو میں یاد رکھے گا اپنا ٹھیر سارا خیال رکھے گا اگلی ریسپی تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ